موسیقی اس وقت ہم این اے ایک سو تیس پی پی ایک سو ستاون اور یو سی فوٹی فائف میں مجود ہیں اسی کی ایک اور گلی کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ رہنے والے سے جانتے ہیں کہ وہ کن حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں موسیقی 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 نہیں آتے جی بورڈ لے لے دنے موڑ کے پہنکے چکر نہیں مارنگے ادھر ادھر کسی نے چکر نہیں مارنا جو بورڈ دا دور ہوئے گا وہ تو بار بار چکر مارنگے انہوں نے کام میں ہے کہ اب چلو بورڈ لے لے دے تو ہم کامت نہیں کرو اچھا آپ کبھی دوبارہ بورڈ دینے کے بعد اپنی گلی کی شکایت لے کے کسی افسر کے پاس یا کسی محکمے گئے ہیں افسر کے پاس نہیں گئے جی جنا بورڈ لے لے انہوں نے گولی جانا مارے گریب نے اور کیڑا ساڑے کو لپس روڑے گا آپ اپنے نمائندگان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہماری گلی دوبارہ ہاں جی جاندے ہیں اچھا بنا دے دیا پانڈ آئے گا دبنا مانگے پانڈ آنڈا دکھائیں دے نے اچھا یہ جو آپ کی یونین کونسل ہے اس میں بھی تو لکھو روپے ترقیاتی فنڈ کی مد میں آتے ہیں ہر ماہ تو اس میں کبھی آپ کو کبھی یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہوں کوئی نا جی کوئی ایک جدو دا جنی کے نواز شریف جدو آیا نا وہ دا کوئی کام نہیں ہویا پپل پال دیا کوئی کام نہیں ہویا ہون اسی سے بالکل آکے گیا ہمارے بندے بالکل آکے گیا ہونے اسی یہ بھی کہنے جانے ہاں سانو جیڑا گلی یہ بتائیے گا کہ یہاں پر سکول سرکاری سکول یا کوئی ہیلتھ کے لیے ڈسپینسری کوئی سرکاری ڈاکٹر بیٹھتے ہیں بیٹھ دے جی سرکاری باقی ڈاکٹر بیٹھ دے جی سرکاری باقیوں بھی ٹام پرے دے روپیہ دی دوا دے دے باقی اللہ یہاں ارمان پہندہ ہی نہیں کس جگہ یہاں سے کتنی دور ناظرین یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں نہ تو پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے نہ ہی کوئی سرکاری جو ہے اہلکار یہاں پر آتے ہیں اور نہ ہی کوئی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات میں یسر ہیں اور نہ ہی سرکاری سکول پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب کا نعرہ لگانے والے وزیراعلا کے ایک سو تیس اور پی پی ایک سو ستا ون یونین کونسل فورٹی نائن جو ہے وزیراعلا پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بان چکی ہے کہ ان کے اپنے شہر میں اور ان کے ہی جیتی وی سیٹ جو جو کہ مسلم لیگ نون نے ہی پی 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 پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی دونوں پر ان کے نمائندہ موجود ہیں لیکن اس علاقے میں کوئی بھی نمائندہ کبھی بھی نہیں آیا جو کہ ان کی کارکردگی کے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس بارے میں ہم لوگ مزید یہاں پر رہنے والے جو ہے لوگوں سے بھی جاننے کے کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اس علاقے سے کسی اور اعلیٰ سیاسی شخصیت خواہ وہ کسی بھی جو ہے پارٹی کی سیاسی شخصیت ملتی ہے تو ہم ان سے جو ہے اس علاقے کے مسائل پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم اس علاقہ کی ایک مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت چوہدری آصف علی جھٹھول کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے علاقے کے مسائل کیا اور کبھی انہوں نے اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کی ہیں اور ان کی کیا کابشیں اس علاقے کے مسائل اس کے بارے میں جیسے وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سارے اسلام علیکم توانو بھی اور تڑی بڑی مربانی ساڑے علاقے چاہے جی اور ساڑی تکلیف نو تسی محسوس کیتا ہے تھی یہ ساڑے علاقے جی بہجن کامت بہت زیادہ نہیں اور کیونکہ دس سال تو ساڑے علاقے جی کام ہی نہیں ہویا سمینہ کرکیس سی پنج سالوں وزیر رہنے اور بوٹ اسی دیتے نے انہوں اور بوٹ لین تو بعد انہوں ساڑی کوئی ملاقات نہیں جی کوئی اسی دس بھی پنجاب بندے گئے ہیں تھی جا کے انہوں کیا کہ وہ کو ملے ہی نہیں گئے یا سلام آباد نے تھی یہاں کاری ہوں دے سانتے اپنا ٹیم نہیں ہے گا اوہ اے بے کہ پپل پالٹی جی ڈی ہے انہوں نے دس سال پنج سال سمینہ کرکی دس سال رہی ہے میں نے اس لاکے چاہے اور دس سال جنہوں نے انہوں نے کوش نہیں کیتا ساڑا گلیاں تھا ساڑے بزار بننا لینے ساڑا پانی دنکاس کوئی نہیں ہے گا اور سب تو وڈی گالے کے گیس نہیں ہے علاقے عبادیاں اور جنہ علاقہ ہیں جب گیس ہے انہوں نے جب پانی دا سی وریج نہیں سہیے گا اور پانی دا کوئی نکاس نہیں ہے اور سمینہ کرکی صاحب نے بڑے افسوس ہے میں نے ایک گالک کہنی پہ پھین دیئے کہ بوٹ لین ورید پھر آجان دینے کہ سانو بوٹ دیو جی اسی آیا کرانگے اسی آیا کرانگے اسی آیا کرانگے بار لے بے کہ ساڑے علاقے جنہ نے ایک کام بھی نہیں کروایا اور ایک سڑک انہ نے بنائی ہے ایک مین سڑک دو کروڑ چھ بی لاکھر پیدا ٹھیکا سی انہوں نے نمیندہ سی بابر بات بابر سیل بات دو کروڑ چھ بی لاکھ دا ٹھیکا سی انہوں نے صرف پنجی چھ بی لاکھ لائیا اور بارش ہو ہی اور سڑک دے بیچے خوتیاں ریڈیاں بھی دیکھ پیاں انہیں سیکل بھی دیکھ پی ایک موٹ سیکل بھی دیکھ پی ایک چوٹول ہے اور پتہ نہیں ہے نا نو پیسے ہیں دی بڑی لوڑ ہے یا ضرورت ہے ساڑے علاقے دا تسی میرے نال جا کے چیک کر سکتے جے کہ برا حال ہے نہ ساڑا ایتھے کوئی سرکاری اصفتال ہے نہ ایتھے کوئی سکول ہے بچیاں دا نہ کوئی بچیاں دا پنجا دے بیچے بارڈر سی دا سکول بن گئے نے ساڑے علاقے دے بیچے کوئی اصفتال نہیں کوئی بچیاں واسطے کوئی گراؤنٹ نہیں ساڑے علاقے صرف یہ یہ کہ دو تین پالٹیاں نے صرف منشیات ویدیاں نے جوہا کراؤنیاں نے ایس تو لاو کوئی کامنی ہے اور دو پالٹیاں نے ایک پالٹی دی سپورٹ سمینہ گرکی کر دی ہے اور دوسری پالٹی دی جڑی ہے وہ نون لیگ علے کر دے نے یہ بتائیے گا کہ سمینہ خالد گرکی صاحبہ تو آج سے آٹھ سال پہلے تک اس علاقے میں امینے تھی اور اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کے امینے اور امپی ہیں تو انہوں نے اس علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کام کیے یا ان کے انہوں نے بھی علاقے کو اس کے حال پہ ہی چھوڑا ہے ماشاء اللہ جی پیپل پالٹی دی پیپل پالٹی سی نون لیگ اوستوں بھی اچھی نکلی یہ کہ انہوں نے تین سال ہو گئے نے بوٹ لیا کے گئے نے ساڑے علاقے چھو اور مسلم لیگ نون دا ہے اے گاڑ سی ایتھو بوٹ لیا گئے نے اور ایک دفعہ انہوں نے چکر نہیں لیا اور جڑی ایم پی اے صاحب نے انہوں نے دی تھی تہوں چاہ سریعہ ہے نا ایتھو انہوں نے شریپورے دیاں عورتہ گئے نے خواتین گئے نے اور اس بندے نے انہوں نے باتمیزی کر کے اپنے ڈیرے چوں باہر کر دیتا ہے کیونکہ ساڑے علاقے کم بہت زیادہ ہونا لے نے اسی انہوں کو مسائل لے کے نہیں جانا دے پھر کنہ کو جانا ہے اور اے تھے جلوس بھی کٹ کے بھی لے نے انہوں نے منتہ کر کے بھی بھی لیے تھے اے انہوں نے ساڑے علاقے جنون لیگ نے اکہ ہی نہیں کام کی تا یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں بنیادی ہیلتھ مرکز کوئی ہے اس آپ کے کتنی عبادی کا یہ علاقہ یہ ستائی ہزار یوسی ہے ہماری اور ستائی ہزار بوٹ ہے ہمارا اور ستائی ہزار اتنی بڑی یوسی ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایک دفعہ نہیں ادھر آئے گے آپ کی اس یونین کونسل میں کوئی بنیادی ہیلتھ مرکز ہے کوئی بنیادی ہیلتھ کیر سینٹر ہے جی نہیں یہاں پہ کبھی آپ نے کسی عرباب اختیار سے یہ کوشش کی ہو کہ یہاں پہ کوئی ستائی ہزار کی عبادی کو صحت کی بنیادی سہولیات مجسر کرنے کے لئے کوئی کافشے کی رہے ہیں بھائی جان وعدے تو ادھر سمینہ بھی آئی تھی اس نے بھی کیا تھا اور شوکر سیل بار صاحب بھی آئے تھے اور رانت یمل ایم پی اے صاحب بھی آئے تھے اور میں تو پریشان ہوں کہ میاں نواز شریف اور شباہ شریف صاحب نے رانت یمل کو ٹکٹ کیسے دے دی ہے اور لاکے میں آنکے خود دیکھیں ہمارے مثال اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں پکڑیں اور یہ رانت یمل صاحب تو اکہ ہی فارق ہیں اہندہ کے بعد تو انشاءاللہ ان کو ایک بوٹ بھی در نہیں ملے گا یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں خواہد لڑکیوں کے لئے کوئی سکول پرائمری یا آہ آہ سکینٹری کالج یا کوئی ہائی سکول کا بندوقہ نہیں جی چھوٹے سکول ہیں وہ اور بڑے نہ تو ہائی سکول ہے اور نہ ہمارے علاقے میں کالج ہے یہاں سے کتنی دور ہیں ہائی سکول ادھر جلو موڑ میں بھی ہیں اور ادھر بگوان پر ہمیں جانا پڑتا ہے کتنے کلومیٹر کے فاصل ہے یہ تقریبا پندرہ بیس کلومیٹر پر حضرین یہاں پر ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی چودری اسمت صاحب بھی موجود ہے ان کے بھی رہائش اسی یونین کونسل میں ان سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اس یونین کونسل کے مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے سب سے پہلے تو میں رائل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا دوسری بات میں کہتا ہوں کو میاں محمد شباز شریف صاحب وزیر اللہ پنجاب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انہیں کم سے کم اپنے ایم پی اے اور ایم این اے پر اور ان کے علاقے پر توجہ دینی چاہیے یو سی ایک سو ننجا این اے ایک سو تیس پی پی ایک سو ستونجا یہاں پر آ کر دیکھیں دس سال سے مسلم لیگ نون لگا تار حکومت میں رہی ہے لگا تار حکومت میں رہنے کے باوجود کسی نے آج تک یہاں پہ ایم این نے کسی چیرمن نے علاقے کا نہ تو وزٹ کی ہے اور نہ ہی کوئی کام کروایا ہے یہ میرا ادھر ہے میری ادھر رہیش ہے لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی چیرمن ایم پی ایز رات یا ایم این نے مجھے میرے سامنے بیٹھ کے بتائے کہ میں نے ایک گلی کا بھی کام کیا ہے کچھی گلی ہیں دینگی ادھر پیدا ہو رہا ہے ہمارے وزیر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم دینگی پہ کام کریں گے کیا کام کریں گے دکھاوے کے یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس علاقے کا وزٹ کریں ان کو پتا چلے کہ دینگی ہے کیا اور پیدا کیسے ہوتا اور کدھر سے ہوتا ہے یہ کہ یہاں پر بچیوں کے تعلیم کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں ان کے لیے کبھی آپ نے کاؤشیں کیوں آپ نے جنرلسٹ کسی بھی فارم پر ان کی آواز مختلف فارم سے جب اٹھائی ہیں تو کیا جواب آتا ہے جی میں نے دو تین دفعہ ایم این اے صاحب سے ملاقات میری ہوئی ان کو بتایا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے بچیوں کے لیے کالوجز وغیرہ نہیں ہیں ہائی لیول پہ ایجوکیشن نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ اس پہ توجہ دے رہے ہیں جیسے ہی فنڈ آتے ہیں ہم کام کر دیں گے لیکن فنڈ آئے تو صحیح لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے میل بنانے شروع کر دیئے ناظرین جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ این اے ایک سو تیس پی پی ایک سو ستاون اور جونئر کونسل فورٹی نائن کے جو عوام ہیں وہ کس قدر بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں آج جب دنیا ایکیسوی صدی میں کی زندگی گزار رہی ہے لاہور کے پوش ایریاز میں سڑکے شیشوں کا منظر پیش کر رہی ہیں وہاں پر اسی لاہور کے اس علاقے میں گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں نا صرف کہ گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں بلکہ جو گلیاں ثابت حالت میں موجود تھی وہ بھی مسلم لیکن ان کے کارکنان نے اکھاڑ لی وہاں سے سالنگ کی ایٹیں اکھاڑ کے پیچ دی گئی اور جب لوگوں نے ان کے خلاف کوئی افی آرز یا کسی قسم کی قانونی کاروائی کرانے کی کوشش کی تو ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا گیا یہاں پر ہمیں لوگ یہ بھی شکایت کرتے نظر آئے کہ یہ باسر شخصیات جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے اس علاقے کے لوگوں کا جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں نا صرف یہ کہ وہ اس علاقے کے لوگوں سے ووٹ تو حاصل کر لیتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کو مشکل کرنے کے لیے پانی کا نکاس کے راستوں کو بند کر کے اس علاقے کو جھیل کے شکل میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہ علاقہ کہیں دن تک جھیل کا منظر پیش کرتا رہتا ہے لیکن کوئی ال ڈی اے یا واسا کے رکان یہاں پر آنے کی جو ہے زہمت نہیں کرتے واسا جو کہ لاہور میں بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہے گل برگ ڈیفینس مارڈڈون کے علاقوں میں اپر لاہور میں ان کاسی آپ کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے لاہور کے کچھ علاقے جو بارشی پانی سے زیرے آب آ جاتے ہیں ان کے لیے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے لیکن یہ علاقہ یہاں پر رہنے کی والے لوگ جو ہیں جن کی گلیوں میں بہتا ہوا پانی آج بھی عرباب اختیار اور واسا کے بڑوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہویا ہے یہاں پر ستائیس ہزار کی عبادی میں کوئی بھی بنیادی ہیلتھ کی صورت مجسر نہیں ہے اور یہ لوگ بیمار ہونے کی شکل میں پرائیویٹ ہسپٹرل مہنگی فیصے بھرنے پر مجبور ہیں موسیقی